پلے نہیں ہیں میں ساپ کر دینا چاہوں گا میں نے تو ایک پلوں کی جاتی کے بارے میں بولا جو پلہ کبھی ٹائرک نیچا کے مڑ جاتا ہے پردھان منطق کو بھی دکھ ہوتا ہے لیکن ارنب گوز سوامے کے خلاف آج ایک اور کمال ہو گیا دھوٹی کا پاڑ کے رومال ہو گیا دوستو رمشکار میں منطق کو ہاں شرمہ ایک بار پھر بیچ میں آپ کے لیکن خبر لے کے آیا ہوں اس پلے کی جو پلہ پالا ہوا ہے میڈیا نے لیکن وہ پلہ کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں کومنٹ کر کے تو رائے دے سکتے ہیں نا پلہ کون ہو سکتا ہے پلہ جو ہے کیا کیا بول سکتا ہے جو پالا ہوا پلہ ہوتا ہے یا پیڈ ڈا ہوتا ہے ہاں ارنب گوز سوامے پلے نہیں ہیں میں ساپ کر دینا چاہوں گا میں تو ایک پلوں کی جاتی کے بارے میں بولا جو پلہ کبھی ٹائرک نیچا کے مڑ جاتا ہے پردھان منطق کو بھی دکھ ہوتا ہے لیکن ارنب گوز سوامے کے خلاف آج ایک اور کمال ہو گیا دھوتی کا فارگ رومال ہو گیا کیونکہ ارنب گوز سوامے جتنی جھوٹی نیوز چلاتے ہیں اپنے چینل پر اس کے خلاف ایک کانگریسی کا گصہ ظاہر ہو گیا اور اس نے جھوٹے لگا دیئے کیس بھی کر دیا اب آپ سوچیں گے ایسا کونسا بھئی ساسک کانگریسی نیتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے جی ہاں میں بتانا چاہوں گا اس بارے میں کھولا سا کرنا چاہوں گا ارنب گوز سوامے کے خلاف آب ماننا کی کاروائی کو لے کر کے شرشت تھرور نے دائر کی ہے ایچ کا اکیس دسمبر کو اس کی سنوائی ہوگی آج اٹھارہ ہے تین دن بعد ہو جائی اب ہوا کیا تھا یہ معاملہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہوگا تو ہمارے دعوے کے بارے میں آپ کو کیسے پتا ہوگا کیونکہ جو بات کہی گئی ہندوستان میں چھپی یہ خبر اور خبر جس نے بابال ارنب گوز سامی کی جندگی میں لے کے آنا ہے تیاری کر لی ہے تو بھائی خبر پڑ کے میں سنا دیتا ہوں دلی اس نیالہ نے نہیں گروہ بار کو کہا کہ سرندہ پشکر کی موت کی معاملے میں آپتی ینک کار کرم کی قصی طور پر پرساریت کرنے کے لیے پتکاٹ ارنب گوز سامی کی خلاف او ماننا کی کاروائی کو لے کر کے کانگریس نیتا شخصی تھرور نے یاجکہ پر اگلے سبتہ کی سنوائی کرے گا سپریم کورٹ نیائے مورتی مکتہ گپتہ نے بتایا کہ تھرور کی اوڑ سے داخلی یاجکہ پر اکیس دسمبر کو سنوائی ہوگی تھرور نے انہیں بدنام کرنے والے کارکم کے پرسارن سے گوز سامی کو روکنے کا بھی انروت کیا ہے پتکار کے بکیل نے عدالت کو بتایا کہ کانگریس نیتا کی اوڑ سے داخلی یاجکہ کو خارج کرنے کے لیے گوز سامی کے اوڑ سے ایک یاجکہ دائر کی گئی ہے تھرور کی طرف سے پیش برش ادھی وقتہ قبل سببل بکاس بہاوہ ادھی وقتہ گورا گپتہ نے عدالت کو بتایا کہ دس ستمبر کے آدیش میں گوز سامی کے معاملے میں ریپورٹنگ کرتے سامنے سہیمیت رہنے کو کہا گیا تھا لیکن پتکار نے چھے اکٹوبر کے ایک کارکرم کو پرسارن کیا جو کہ افمان جنک اور آپتی جنک تھا تھرور کی اوڑ سے داخل کی گئی یاجکہ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریپبلک ٹی وی کے پردان سمپادک ارنب گوز سامی دوارہ عدالت میں دیئے گئے حلف نامے کا انلنگن کرتے ہوئے شو کا پرسارن کیا گیا عدالت نے کانگریس نیتہ تھرور کی پتنے کی موت کے معاملے میں سامنانتر جناچ اور سنبائی کرنے کے لیے پتکار سے سوال پوچھا تھا انہیں دو ہزار سترہ میں حلف نامے میں دی گئے بچنے کا پالن کرنے کے لیے کہا گیا تھا اچھ نیالہ نے ایک دسمبر دوہزار سترے کے ایک عادش میں کہا تھا کہ گوز سامی اور اس کے چینل کو خبریں دکھانے کا دکھا رہے اور اس کو پاوندی نہیں لگا لگائی جا سکتا مطلب کسی کی بھی لنکہ لگا دو اور باقی سب کی باٹھ لگا دو لیکن ششی ثرور کے بارے میں یہ فیصلہ آنا یہ بتاتا ہے کہ بکے ہوئے پلے مطلب سوری پلے نہیں ہیں بڑی آدمی ہیں ارنو گوز سامی یعنی کہا تو کوئی چھجا بھی نہیں گرا سکتا کانگنا کا تو چھجا گرا دیا تھا ارنو گوز سامی کی پول پوری طرح سے کھل جاتی ہے سپریم کورٹ بھی ایک طرف سے مانتا ہے کہ یہ فیک نیو چلاتے رہے منا ثبوتوں کے لیکن یہاں یوٹیوب پر کوئی بیڈیو ڈالا جاتا ہے تو ان کی نیویوں کی ایک طرح سے ڈیٹیل مانگی جاتی ہے ثبوت مانگی جاتے ہیں جبکہ میرے چینل پر ہمیشہ کسی بھی اخوار کی جو نیوز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہی ڈالی جاتی ہے اب دوستو کرتے ہیں بیشریشن ارنو گوز سامی اور ششی ثرور کے معاملے میں یہی وہ چینلز ہیں جنہوں نے ششی ثرور کو بڑا کرپٹ نیتہ بتا دیا تھا ان کو آشکی والا نیتہ بتا دیا تھا ان کو پتہ نہیں کیا کیا نیتہ بتا دیا تھا لیکن ثبوت کچھ ملتے نہیں ہیں بدنامی سبکی ہوتی ہے چاہے راہل گاندی ہوں چاہے سونیا گاندی ہوں یہ مطلب پرسنلی اٹیک کرتے ہیں راہل گاندی رشوت نہیں لیتے ای ڈی آئی ڈی کی آج تک کوئی ریٹ راہل گاندی کیا کیوں نہیں پڑی جب آپ بتائیں گے موڈی کی ہوں ای ڈی آئی ڈی کی چھاپا کیوں نہیں پڑ پا رہا کوئی بتائے گا یا بھارتین دو پارٹی کی نیتہ بتائیں گے یا شیبراز سنگھ چوہان کے منطریوں کی جہاں بھارتین دو پارٹی کے جتنے بھی مکھے منطری ہیں ان کے منطریوں کی اوپر ای ڈی آئی ڈی کی کوئی ریٹ کیوں نہیں ہوتی کانگریس کے اوپر کیوں ہوتی ہے اگر ایماندار سرکار ہے تو یہ ایماندار سرکار کم سے کم بتائے تو صحیح کی اس کی ہے کیا اپراب دی دوستو نمشکار شرشی سرور صاحب نے کے بارے میں جو خبریں آئیں وہ آپ نے سنی آپ کو اچھی لگی ہوں تو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو نمشکار جہیں دوستو نمشکار بات کرنا چاہیں گے بیسے میں کل تک بھوپال میں تھا دو دن وہاں کے لائیو شوٹ میں ڈالنی سکا کیونکہ میں اپنے کام سے گیا تھا پرسنل کام سے تو اس کا رازمیتک لاف میں نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن یہاں خبر آ رہی ہے ہاتھ مسلتے مسلتے ان چیزوں پر جو چیزیں گریبوں کے لیے بہت آسانی سے اپلمت تھی اور وہ چیزیں ایسی تھی جو یادترہ کے لیے اپلمت تھی سب کچھ اپلمت تھی اب موڈی جیناس سوچ لیے آئے کہ شاید ہندوستان کو امریکہ بنا دیں گے اور سارا کچھ کر دیں گے اسی لیے ریلوے کا پرائیوٹیزیشن کیا جا رہا ہے اب بھئیہ ریلیمند کر دی گئی ہیں میں آپ کو یہ خبر پڑھ کے بتانا چاہوں گا پہلے ہی میں نے بولا ہے کہ بھئیہ ریلوے گئی کام سے یہ ریلوے وہ ہے جو ایک ہندوستان کو دوسرے ہندوستان کے ساتھ جوڑتی ہے ایک راجے کو دوسرے راجے کے ساتھ جوڑتی ہے لیکن یہاں پردھار منطری موڈی جی نے اپنے قانون ایسے لگا دی ہیں کہ دیا کسی پہ نہیں کسی کو فری آترہ نہیں سب ہمارے اصاف سے چلے گا اور جو ہم ریسائٹ کریں گے وہی ہمارے اصاف سے چلے گا تو خبر ہے انڈین ریلویس کی اور سچائی باقی میں شرمناک ہے اس کو سن کر کے آپ کو بھی لگے گا کیا ہو گیا کیا بھارتی ریلوی یہ سوال اٹھاتا ہے